بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بنا اس وقت تو وہاں کا اس وقت قریش کا جو ہے منچالا نوجوان تھا وہ اپنی اٹھنی یا اپنی یہ وہ گھوڑی پر سوار اس کے نبی پاک سلسلوں کو دیکھ لیا اور عوال لگائی یا محمد یا با پکر میں نے تم کو دھونڈ لیا رک جاؤ ابو وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پریشان ہو گئے یا رسول اللہ صراقہ نے ہمیں دیکھ لیا ہے ابھی پاک فرمایا کہ ابو وقت پریشان نہ ہو خدا ہمارے ساتھ ہے چلتے رہو پھر وہ پکارا اب اللہ تبارک وطالعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح توجہ فرمائے جبریل کو بھیجا کہ جبریل نے کہا کہ اللہ نے زمین کے اختیار آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے جیسے چائے کھائے آپ نے کہا زمین صراقہ کو پکڑ لے اتنا کہنا تھا کہ زمین نے صراقہ کو پکڑ لیا اس کی اونٹنی یا اس کی گھوڑی کے ٹانگے زمین کے اندر دھز گئی اور صراقہ زمین پہ گرا جب اس نے یہ نظارہ دیکھا کہا کہ اے محمد آپ کریم ہے مجھے معاف کر دیئے غلطی ہوگی میں واپس جاتا ہوں رحمت اللہ علمین تھے فرمایا کہ زمین صراقہ کو چھوڑ صراقہ نے وعدہ کر دیا صراقہ کو چھوڑ دیا زمین نے صراقہ کو چھوڑ دیا صراقہ پھر اپنی گھوڑے پر بیٹھا اور پھر آپ کی طرف دوڑا آپ نے پھر زمین سے زمین صراقہ کو پکڑ لے اس نے پھر گھٹنوں گھٹنوں ہوں سراقہ کی اونٹنی کو پکڑ لیا اور وہ زمین پھر گرا جب پھر گرا پھر بکھا رہا ہے اے محمد مجھے معاف کر دیئے اب کی بار میں نہیں کروں گا میں واپس جاتا ہوں آپ زمین سراکوں کو چھوڑ دیں موسیٰ قلیم اللہ اور محمد حبیب اللہ میں فرق آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں جلال ہے جلال جلال ہے ہٹرے کا نام نہیں رہا یہاں جمال محمدی ہے ماف کرتے جا رہے ہیں ماف کرتے جا رہے ہیں پتہ کہ یہ کل کو جہنم کی خاک بن جائے گا آج مجھے معاملے واپس چلا جائے تو یہ بچ جائے گا تیسری مطلب پھر وہ دوڑا آپ نے پھر کہا زمین سراکوں کو پکڑ لے انہیں پھر اپنا واپس توڑا پھر وہ مافی مانگے پھر آپ کے پیچھے سات مرتبہ سیون ٹائم یہ ہوا اور ساتوی مرتبہ جب اس نے کہا کہ اے محمد مجھے اب ماف کر دیں اب میں آگے نہیں بڑھوں گا اے زمین سراکوں کو چھوڑتے اس نے واپس کر دیں اللہ نے اختیار جب دیا زمین کا تو رب العالمین نے کس کو دیا رحمت اللہ العالمین کو دیا کہ اس سے رحمتی رحمت ظاہر ہو گئی اگر کل کو نادی ہو کر مافی مانگے گا تو یہ میرا محبوب ماف کر دے گا اور ماف جب کر دے گا تو ہو سکتا کہ ایمان کی دور سے منبر ہو کر یہ جنت میں جانے والا بنیا ہے وہ ہوا ساتوی مرتبہ جب ہوا اس کے بعد سراکہ نے کہا کہ بس اب میں واپس جاتا ہوں اب میں واپس جاتا ہوں یہ بات کہی جب لوٹنے لگا تو نبی فرد سراکہ تیرا اس وقت کیا آحل ہوگا جب قیسر و قسرہ کے خزانے آئیں گے اور اس کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں ڈالے جائیں گے کہا کہ قیسر و قسرہ تو قیسر و بولا گروبید بیانی خواب سکتے ہیں تو بتاؤ یہ کیمرہ ہے بھئی عادل تھا آپ موم لٹکا کے بیٹھیں آپ کو کھا اول تو بہلی یہ ساری چیزیں لگانی چاہیے بات کہاں سے کہاں چلی گے کیا کہہ رہا ہے ہاں سراکہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب قیسر و قسرہ کے کنگن تو پہنے گا تو کہتے کیا بات کر رہے ہیں قیسر و قسرہ کے یعنی یوں سمجھیں اس وقت یوں کسی کو کہہ دیا گیا ہو کہ امریکہ امریکہ کے کنگن تو پہنے گا سری لنکا والوں کو کہا جائے کہ سری لنکا والوں تمہیں امریکہ کے کنگن ملیں گے تو کیا خیال کو سنے گا تو سری لنکا خود بھوگ ننگ میں مر رہا ہے امریکہ کی بات کے سپر پاوت اس وقت کی سپر پاوت قیسر و قسرہ تھے قسرہ کے قسرہ کے کنگن جو میں پہنائے جائیں گے تو حیران ہو گئے کسرہ وہ روم والا کسرہ کہتا ہاں بات آئی گئی ہو گئی بعد میں سراقت ابن مالک مسلمان ہو گئے اسلام لے آئے پھر وہ وقت آیا سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا جب قیسر و قسرہ فتح ہوئے اور قسرہ جو بادشاہ وہ قسرہ بادشاہ کا سارا خزانہ جب مدینہ طیبہ کے اندر موجود تھا اور حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ کا وہ وعدہ یاد تھا کہ وعدہ کیا تھا کہ سراقہ اس وقت جو کنگن ہوں کے سونے کو تجھے دیے جائیں گے آپ نے کہا سراقہ ادھر آ تجھے وہ وقت یاد ہے جب رسول اللہ تجھے یہ کہا تھا کہ سراقہ وہ کنگن جب تجھے پہنائے جائیں گے اس وقت تیرا کیا حال ہوگا آج وہ وقت آگیا ہے لو آج میں اپنے ہاتھ سے وہ کنگیں تجھے پہنا کے رسول اللہ کے وعدے کو سچا کروکا اللہ اکبر نعرہ رسالت محمد رسول اللہ دیکھو وہ معاف کرنے کا فائدہ کیا ہوا چھوڑ دے زمین اس سراقہ کو چھوڑ دے زمین اس سراقہ کو چھوڑ دے سات مرتبہ چھوڑا آٹھویں مرتبہ اللہ نے اس کو ہدایت دے دی اور وہی سراقہ رسول اللہ کے صحابہ میں شامل ہو گیا اور جو بات نبی نے اس وقت کہی تھی وہ پیشن کو یہ اللہ تبارک پتالے نے برسہ برس کے بعد پوری کر کے اس سراقہ کو کنگر بھی دکھا دی